پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کس طریقے سے بے بس ہو کے اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائیا میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا اب یہ پکار رہا ہے اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو سمندر کی تہہ میں سے گھارہ نکالا اس کے موں میں ٹھونس دیا کہ ظالم اس وقت اب یہ ایمان لارہا ہے یہ نہ ہو کہ ابھی یہ جو کہہ رہا آمن تو آمن تو ابھی جو ایمان کا نعرہ جو لگا رہا ہے اقرار جو کر رہا ہے تو کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک وطارہ اس کے اقرار ایمان کو قبول کر لے جبکہ ظالم نے کتنے ظلم ڈھائے ہیں نوے ہزار بچے قتل کی ہیں نوے ہزار معصوموں کی جان لی بنی اسرائیل پر ظلم کی چکیوں کے در کو پیس دیا ظلم کے پہاڑ توڑ دیا موسیٰ علیہ السلام کو کس طریقے سے ستایا ساری زندگی ظلم و ستم کرتا تھا اور رب کریم کی کریمی کا کیا عالم ہے اس کے ایک جملے پر اس کو معاف کر دے تو جبریل کو بھی یہ غصہ تھا کہ اس کی معافی نہ ہو جائے تو اسے جلدی سے گارہ اٹھا کے اس کے موں میں ٹھوز دیا تاکہ یہ قرار ایمان کو ظاہر نہ کر سکے اور ظاہر ہے کہ جس وقت وہ ایمان لارہا تھا اس وقت کا ایمان موتبر نہیں ہے کیونکہ جب غرغرہ شروع ہو جاتا ہے موت کا اور جب غیب کے سارے پردے ہڑ جاتے ہیں اب اگر کوئی ایمان لاتا تو ایمان موتبر نہیں ہے اس وقت کی توبہ موتبر نہیں ہے اس لئے حدیث میں فرمایا کہ تمہاری توبہ اس وقت تک قبول ہے جب تک کہ غرغرہ موت شروع نہ ہو جائے جب موت کا غرغرہ شروع ہو جاتا ہے سکرات کا عالم شروع ہو جاتا ہے اب توبہ موتبر نہیں ہے تو چونکہ اس وقت کی توبہ ویسی موتبر نہیں تھی لیکن جبرائیل نے پھر بھی اپنے غصے اور غیص کو ظاہر کیا اور ایک پیغمبر کی اور مظلوم قوم کی محبت کو ظاہر کیا کہ کوئی اس مظلوم پر ظلم کرتا رہا اور اب یہ ایمان لارا ہے اس کے موہ میں گارہ ٹھونس دیا کہ یہ ایمان اب اس کا موتبر نہیں اور اس کو دھکا دیا دوبارہ وہ ڈپکیاں کھاتا ہوا دریاں میں گیرا تو جب یہ سارے نظارے بنی اسرائیل نے دیکھے ہیں اور وہ دریائے نیل سے باہر نکل آئے بلکہ اتمنان و عمر کی حالت میں آگئے اب یہ شکرانے کے طور پر جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے آپ اللہ سے دعا کر کے ہمارے لئے کوئی قانون کوئی نظام زندگی حاصل کر لیجئے اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیبندے بن کے رہیں گے اب اللہ کے تابدار بن کے رہیں گے کیونکہ بس بہت بہت گزرا کہ ظاہر ہے کہ اس کی بیگار کے اندر تھے اور فیرون کے ظلم و ستم میں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو صحیح پورا بھی نہ کر پائے لہذا اب آپ اللہ سے دعا کیجئے اور ہمارے کوئی دستور زندگی حاصل کیجئے اب اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے گویا کہ انہوں نے وحی کے نور کا سوال کر دیا